اسلام علیکم ویورز ایم ایڈوکیٹ حسن محمود بھٹا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسسٹنٹ ڈیریکٹر اے ایس ایف اسسٹنٹ ڈیریکٹر اے ایس ایف کا ڈسکرپٹیف ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے متعلق جتنی بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ایک تو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اچھا دوسری ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ اے ایس ایف کی جاب ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں یہ اے ایس ایف کیا چیز ہے اور اے ایس ایف کا گریڈ کیا ہوتا ہے اے ایس ایف کا پرموشنل سٹکچر کیا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں بھی اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلی بات یہ ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اے ایس ایف کی سیلری کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی سیلری کتنی ہوگی گریڈ سیونٹین اے ایس ایف کو دیا جاتا ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اس کا ایکزام کنڈکٹ کرواتی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا ایکزام دیا ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں آپ کی جو پوسٹنگز ہیں وہ تھرو آؤٹ پاکستان ایک راستہ پاکستان کہیں بھی ہو سکتی ہیں پاکستان میں لاہور میں بھی ہو سکتی ہیں کوئٹہ میں بھی ہو سکتی ہیں کراچی میں بھی ہو سکتی ہیں اسلامباد میں بھی ہو سکتی ہیں یا کسی بھی اور شہر میں جہاں پہ آپ کو آپ کی منسٹری ڈپیوٹ کرتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں جی سیلری کے حوالے سے تو ستارویں گریڈ کی جو سیلری ہے ایف پی ایس سی جو بیسیکلی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہے تو پی پی ایس سی میں جو سیلریز ہیں اس کا اگر ہم کبیریزن کریں ایف پی ایس سی سے تو ایف پی ایس سی میں مطلب کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو آپ کی سیلری ہے وہ قدرے بہتر ہوتی ہے پنجاب سے ٹھیک ہو گیا تو سیلری کتنی ہوگی اپروکسی میٹلی لاک سوالاک کے قریب آپ کی سیلری ہوگی کیونکہ انفلیشن ریٹ ہے ہو سکتا ہے انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہے مہنگائی جس کو ہم بولتے ہیں اور گورنمنٹ نے بہت اچھے اچھے انیشیٹیوز لی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلری 150 کے اراؤنڈ بھی ہو جائے لیکن ایک لاکس سے نیچے آپ کی سیلریز نہیں ہوگی سارا پیکج آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ سارے پیکج میں بیسیکلی لمسم سیلری میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے کم زیادہ کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے یہ فگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس میں ایک اور چیز ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ہیلت انچورنس ملتی ہے گورنمنٹ کی اور باقی جتنی فیسیلٹیز ہیں وہ گریٹ ستارہ کو جو ملتی ہیں وہ آپ کو اس سیٹ کے اوپر ملتی ہیں جو آپ کی منسٹری نے آپ کو بسیکلی اس سیٹ کے اوپر الارٹ کی ہوتی ہیں اور یہ پرموشنل سٹرکچر اب ایس ایف ہے کیا ائرپورٹ سیکیورٹی فورس آپ کی جو پرموشن ہے وہ پانچ سے سات سال کے اندر ہو جاتی ہے ایڈی ایسا ایڈی آپ جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈپٹی ڈیریکٹر ہو جاتے ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر اٹھارویں سکیل میں ہوتا ہے اس کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے پرکس بھی زیادہ ہوتے ہیں فیسیلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں ایڈی کو بھی اچھا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر کیا ہمیں گاڑی ملے گی کیا ہمیں سرکاری گھر ملے گا کیا ہمیں سرکاری گاڑی ملے گی تو it depends on your ministry on your office کہ وہ آپ کو گھر یا گاڑی جو ہے وہ الورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ٹھیک ہے نورملی ستارویں گریڈ پہ ایڈی ایس ایف ہو گیا ایڈی ای ایف آئی اے ہو گیا ایڈی نیب ہو گیا ان کو گاڑی بغیرہ مل جاتی ہے سرکاری رہائشگاہ بھی مل جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج جی پوسٹنگز کا بتا دیا آپ کو سیلوری کا بتا دیا اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ایڈی ایس ایف کا نہیں ہونا ٹھیک ہے آج یہ بات اس ویڈیو میں کلیر ہو گئی ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا لیکن بہت سارے لوگ کے کیوریز ہوتی ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ایڈی ایس ایف کا بھی جو ریسنٹلی ایف پی ایس ای نے پیپر کنڈکٹ کروایا تھا تو اس کا ڈسکرپٹیو ایگزام ہونا ہے نہیں ہونا کیا ہے کوئی ڈسکرپٹیو ایگزام نہیں ہے آپ نے ایم سی کیو سکریننگ ٹیسٹ دے دیا آپ میں سے جو لوگ ٹاپ میرٹ کے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے ایف پی ایس ای ان کو شوٹ لسٹ کرے گا شوٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی ٹھیک ہے اور میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد جو لوگ ان سارے مرحائل سے کلیر ہو جائیں گے ان کو بیسکلی ایڈی ایس ایف کا لیٹر جو ہے وہ ان کو بائی پوست بھی مل جائے گا اور ساتھ میں ایف پی ایس ای والے ان کو کال بھی کر دیں گے اچھا جی بات ہوگی ڈسکرپٹیو کی یہاں تک بلکل کلیر ہے کہ ڈسکرپٹیو اس پوست پہ نہیں ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جب اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری آپ کو ایک ایڈوائیس ہے کہ اپلائے کرتے وقت کائنڈلی آپ ایڈورٹائزمنٹ دھیان سے پڑھا کریں ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کلیرلی منشنڈ ہے کہ اس کے اندر ڈسکرپٹیو ٹیسٹ نہیں ہے ایڈی ایف آئیے کا ہوتا ہے ایڈی نیپ کا بھی ہوا تھا لیکن ایڈی ای ایس ایف کا نہیں ہے ٹھیک ہے پوستنگ تھروں آؤٹ دا پاکستان ہوگی سیلری کا آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور جوب ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے ڈسک جوب ہے یا پھر آپ کو ایئرپورٹس پہ آپ کی ڈیوٹی وغیرہ بھی لگ سکتی ہے ڈسک جوب بھی ہو سکتی ہے جو آپ کا ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے جو آپ کا کمانجر ہوگا جو بھی ہے وہ آپ کو بیسیکلی جو بھی جوبز اسائن کرے گا وہ جوبز آپ کو پرفارم کرنی ہوں گی اور اسی کے حساب سے آپ کی یئرلی ای سی آر بنے گی اچھے طریقے سے دل لگا کے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرموشنز بھی ہوں گی آپ کی عزت بھی ہوگی اور ملک پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اچھا جی بات یہ ہے اس کے اندر کے سر کچھ لوگ کچھ فی میلز بلکہ یہ کہتی ہیں کہ سر کیا اگر ای ڈی ای ایس ایف ہم تو صرف ڈیس جوب کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے فیلڈ کی جوب نہیں کرنی تو دیکھیں فی میلز کے لیے سپیشل ریلیکسیشنز ہوتی ہیں فی میلز کو جو منسٹری ہے یا آپ کا جو گورنمنٹ آفس ہے ٹھیک ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتا ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی پریشانی والی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ دل لگا کے پڑھیں محنت کریں آپ ایم سی کی اس کی اچھے سے اچھی تیاری کریں یہ سیٹ ساتھی رہتی ہیں سال میں کئی بار آتی ہیں ایک سال میں 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 اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو دو تین تین چار چار بار بھی آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اچھے طریقے سے پڑھائی کریں محنت کریں انشاءاللہ جب آپ کی ہائرنگ ہو جاتی ہے جوب لیٹر جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس دن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی ڈیوٹیز کیا ہوں گی سیلری کیا ہوگی پرکس کیا ہوں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے نوکری حاصل کرنی ہے ہاں اگر آپ ایڈی اے ایف آئی اے ہیں یا آپ اسسٹنٹ ڈیریکٹر کسی اور منسٹری میں ہیں یا پنجاب کے کسی پروینشل ڈپارٹمنٹ میں آپ یا لوکل گورنمنٹ میں سرف کر رہے ہیں تو پھر جائز ہے آپ کا ان باتوں کا سوچنا لیکن لیٹس سپوز اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ جابلس ہیں آپ سٹرگلنگ اپنے اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے آپ سٹرگلنگ ایج میں ہیں تو یہ سب چیزیں سوچنا بکار ہیں کہ جی کیا ہوگا لیکن آپ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ سر اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو جی ویڈیو آگئی ہے اور ایک بار پھر بتاتا چلوں ابھی تک اگر اس میں کوئی امنڈمنٹ آ جاتی ہے اگر اسے والے اس کا ریٹن ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا پروپر کوئی فیزیکل لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دیا جائے گا ویورج اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے باہن